اسلام علیکم کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے جی آج ہمارا ترجمہ قرآن کے لیے لیکچر ہے سورت راد آج ہم پڑھیں گے پیج نمو نائٹی سکس ہے آپ اسے دیکھیں اور اس سے پہلے جو ہم نے ٹوپک پڑھا ہوا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگے آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیے اور اس کے مطابق آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے اور پیپر کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں آج ہم سورت راد پڑھیں گے اور کچھ چیزیں ہماری سیم ہوتی ہیں جیسے ہم پیٹرن کہتے ہیں پیٹرن ہمارا تقریباً سیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پیٹرن کہ ہماری یہاں پہ کچھ چیزیں ہم لکھیں گے نمبر وان اہم نکات اور یہاں پر جو اس ٹوپک سے ریلیٹڈ کوئی شارٹ پویشن بنتے ہوں گے تو ہم وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پیٹرن نمبر نائنٹی سکس آپ کے سامنے ہوگا سورت الرات یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ان سورتوں کی آیات نہیں ہیں جس یہ ڈیٹیل ہے اور ہم نے باقی ایکسرسائز کرنی ہے جی سورت الرات تعرف سورت الرات قرآن مجید کی تیرویں سورت ہے تیرویں سورت لفظ آئیلٹ کرنا ہے تیرویں سورت آئیلٹ کرنا ہے اور یہ تیرویں پارے میں ہے تیرویں پارا لفظ آئیلٹ کرنا ہے اس میں چھے رکوع ہیں چھے رکوع اور تین تالیس آیات فورٹی تری آیات ہیں یہاں تک ہمارا کیا ہوتا ہے یہ اجمالی خاکہ ہوتا ہے تو میں کچھ آپ کو ہنٹ ساتھ ساتھ دے رہتا ہوں اجمالی خاکہ سورت کی آیات کتنی ہیں سورت کے رکوع کتنے ہیں سورت نمبر کیا ہے پارہ نمبر کیا ہے تو یہ چار چیزیں آتی ہیں یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مدینہ منورہ لفظ ہائلٹ کرنا ہے سورت و رات کا نام اس کی آیت نمبر تیرہ سے ماخوز ہے آیت نمبر تیرہ لفظ ہائلٹ کرنا ہے آیت نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ اچھا ماخوز کا مطلب لیا گیا ہے رات سے مراد بادلوں کی گرج ہے یہاں ہم ایک سوال بنائیں گے ایکسیسائز میں بھی یہ ریپیٹ ہوگا رات سے کیا مراد ہے رات سے کیا مراد ہے آگے ہے جی ہمارے پاس رات سے مراد بادلوں کی گرج بادلوں کی گرج لفظ ہائلٹ کرنے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں تو یہاں تک رات کا مطلب ہمیں یاد کرنا ہے آگے جی مرکزی موضوع مرکزی موضوع کے ایک ہیڈنگ بنی ہوتی ہے نائت میں ہمیں یاد ہے ہر صورت کا خلاصہ ہوتا تھا اس کی ہیڈنگ نہیں بنی ہوتی تھی تو یہاں پر ہیڈنگ بنی ہے اور چینج کیا ہے مرکزی موضوع کے ساتھ لیکن مطلب اس کا وہی ہے مرکزی موضوع کا مطلب ہی خلاصہ ہی ہوتا ہے یہ صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے تو یہاں تک ایک لائن کا یہ مرکزی موضوع بنے گا آگے اب بنیادی مضامین بنیادی مضامین میں میں کچھ چیزیں آپ کو انڈرلائن کرواؤں گا جو آپ کے سب ہیڈنگ بنے گی بنیادی مضامین سے لیٹر جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا صورت و رات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ لفظ انڈرلائن کرنا ہے اس کا پرپلز کیا ہوگا کہ یہ ہمارے لئے لونگ قویسٹن کی ہیڈنگ بنے گی جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو ہمیں یہ جاد آئے گا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر سطونوں کے کھرا کیا بغیر سطونوں کا لفظ ہائیلٹ کرنا ہے سورج اور چاند انسان کے لئے مسخر کر دیئے زمین کو بچھونا بنایا اس کے اندر پہاڑوں اور نہروں کا حسین امتزاج رکھا ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ایک ہی زمین اور ایک کی طرح کے پانی کے باوجود ہر درخت کا پھل ذائقہ اور تاثیر جدہ جدہ ہے انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں غور و فکر کا لفظ ہائیلٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور توبہ کریں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کلمہ پڑھیں آگے جی سورت راد میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے کامل علم کا مطلب مکمل علم تو یہاں لفظ انڈرلائن کریں گے اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے وہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو سب کچھ اس کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں ان فرشتوں کو مواقعی بات کہا گیا ہے مواقع بات لفظ ہائلٹ کرنا ہے مواقع بات کا ہم ایک سوال بنائیں گے اگر ریبک ورڈ ہے تو ہمیں زبر زیر کے ساتھ ایزی کرنا ہے مواقع بات ایم سی کیوز میں تو یہ آیا ہے اگر شارٹ کوئشن بنے گا تو ہم اس میں یہ آنسر پورا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کیا آگیا اور پیچھے یہاں سے انتر ان فرشتوں کو مواقع بات کہا گیا ہے نبی کریم خاتم انہ بہین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے یہ سب فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو فجر میں آئے تو اثر تک وہ رہتے ہیں اثر کے وقت وہ جب جانے لگتے ہیں تو پہلے دوسری فرشتے آ جاتے ہیں جنہوں نے اثر مغرب عشاء اور اگلی فجر تک رہنا ہوتے ہیں تو ان دونوں کی ملاقات فرشتوں کی جماعت کی آپس میں ملاقات فجر اور اثر کی نماز میں ہوتی ہے فجر اور اثر دونوں لفظ ہائلٹ کرنے ہیں کس نماز میں دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں فرشتوں کی جماعت جمع ہوتی ہے تو فجر اور اثر کی نماز میں صورت رات میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان کے گئی ہے تو یہ لفظ انڈرلائن کرنے ہیں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات یہ لوگ نصیت حاصل کرتے ہیں وعدہ پورا کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں خوف اقلہ الہی رکھتے ہیں آخرت کے عذاب سے ڈھرتے ہیں سبر کرتے ہوئے رضا الہی کے طالب رہتے ہیں طالب کو مطلب اس کی ضرورت اور اس کی حاجت رکھتے ہیں طالب یعنی اس کو طلب کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں انفاق فی سبیلاللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا یہ وہ آگے لکھا ہے اور نیکی کی اتباع کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے آخرت کا دن باعث رحمت باعث راحت و سکون ہوگا ان لوگوں کے لئے ادن یعنی جنت کے باغات جنت اور ادن دونوں لفظ حیلت کرنے ادن جنت کا ایک نام ہے جنت کے ایک نام ادن بھی ہے تو ہم یہ یاد رکھیں گے اور ان کو فرشتوں جنت میں فرشتوں کی طرح سے سلامی پیش کی جائے اسلامی کا لفظ حیلت کرنا ہے اہل ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئے اللہ کے ذکر کی اہمیت و فضیلت بس یہ لفظ انڈرلائن کریں گے اور اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں دلوں کا سکون اور چین سکون اور چین دونوں لفظ حیلت کرنے ہیں یہاں سکون اور چین جو لفظ آیا ہے قرآن پاک میں اللہ بذکر اللہ تطمیدن القلوب تو اسی صورت میں ہے آگے جی صورت و رات کے آخری حصے میں نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح یہ پوری لائن انڈرلائن کریں گے نبی کریم خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیح کہ آپ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیراتا میں اسی کو پکارتا ہوں اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا آپ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہی اتباع کریں مشرقین کے عموم اعتراضات کا جواب مشرقین کے عموم اعتراضات کا جواب یہ لفظ انڈرلین کریں گے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ شادیاں کرتے ہیں اور صاحب اولاد ہیں یعنی کچھ لوگوں کا یہ سوال بتا کہ فرشتے جتنے بھی رسول ہیں انبیاء ہیں رسول ہیں تو وہ نیک تو ہیں لیکن انہیں فرشتوں کو رسول ہونا چاہیے انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس میں یہ کچھ آنسل بھی کیے ہوئے اور پھر یہ کہ وہ ان کا جو نبیوں کا لائف سٹائل ہے وہ جو زندگی کا طریقہ ہے طرز عمل ہے تو وہ عام انسانوں کی طرح ہے یعنی ہم بھی شادیاں کرتے ہیں صاحب اولاد بھی ہیں کھانا پینا بھی ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں تو انبیاء بھی انہی کے ذریعے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں تو وہ شادیاں بھی کرتے ہیں اور صاحب اولاد تھے یہ ساری باتیں علم الہی میں محفوظ ہیں اللہ محفوظ پر اللہ تعالی جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتے ہیں محبوب مکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی منکرین حق نے انبیاء کرام علیہ وسلم کے ساتھ مکرو فریب کیا مکرو فریب لفظ ہائیلٹ کرنا ہے آپ خاتم النبی جن صلی اللہ علیہ وسلم ان پر واضح کر دیں کہ تمام تدابیر اللہ ہی کے پاس ہیں وہ کفار ان قریب اپنے بڑے انجام کو جان لیں گے دعائیں ہیں نیچے لکھی ہوئی ہیں دعائیں کو ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے کیا ہے بے بسی کے وقت کی دعا بے بسی کے وقت کونسی دعا مانگنی چاہیے تو سوال اگر بنے گا تو ہم اس میں آنسر یہ کر رہیں گے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں بے بسی کے وقت کی دعا لکھیں اگر تو یہ سوال یوں آیا تو اس میں صرف ترجمہ ہی کرنا ہوتا ہے اور آگے کیا ہے جی ظالموں سے نجات ظالموں سے نجات کی دعا لکھیں تو اس میں کیا آئے گا پہلے میں بے بسی کے بے شک میں مغلوب ہوں پس تو ہی بدلہ لے تو اسے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے آگے جی رب بنجینی میرے قوم ظالمین اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطاب فرماتو اس سے ترجمہ ہی کرنا ہے اور ریجنل کے لیے ہمیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ کرنے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہیں یہاں تک اجمالی خاکہ ہمیں یاد آگیا اجمالی خاکہ میں جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے پھر ہم ریپیٹ کریں گے اجمالی خاکہ میں تین چار چیزیں ہوتی ہیں صورت صورت نمبر پارہ نمبر اور اس کی آیات اور رکوع کتنے ہیں ٹھیک ہے صورت کا مطلب کہ صورت کا نمبر کتنا ہے آگے جی اس کی وجہ تصمیہ آیت نمبر تیرہ میں وہ لاؤز استعمال ہوا رات کا مرکزی موضوع باقی یہ تینوں سوال زیادہ ایزی ہمارے لئے تب ہوگا جب ہم اس کی ایکسرسائز میں جائیں گے کچھ چیزیں آپ کو مارک کروا دی ہیں ہائیلٹ کروا دی ہیں ریڈنگ کر دیئے تاکہ آپ اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اوکے اللہ حافظ اس سے آگے ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے موسیقی موسیقی